مسلم ابن حقید رضی اللہ تعالیٰ آپ کی صیحت آپ کا قردار مبارک اور آپ کی شہادت پر پاک دوا گیا گیا کیونکہ آپ کی شہادت پر پاک دو سی جی جب وہ باس کو تحریک کی عدیت پیار کیا گیا ہے اللہ رب العزت کی اعلیت کائنات ہم سب کو ان نقول سے خلصیح کے صیحت اور قردار میں عمل کرنے کی روحی کا نام کر بائی 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 یہ واقعہ اہل تاریخ ورد میں اپنی 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 تاریخی کتابوں میں الکافل کے تاریخ ہوگی الودایہ ونہایہ ہوگی اور دیگر میں تاریخ ہے پڑی پرسید کے ساتھ ہم مسلم ابن عفیر رضی اللہ تعالیٰ آپ کی شہادت پر پاک دو سکرہ کیا ہے اللہ رب العزت آپ سب کو ان کی شہادت پر پسکرہ کرنے اور ان شہادت سے اسباق اور ابر اکسلتنے کی توقعی کا دار کرمائیں جب حصرت معافیہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کا رسال ہوا تو اس کے بعد جزید ملون خبیص اس کی بیعت نہیں دیں گے تو اس نے سب سے پہلے خط مکہ مدینہ کا جو ادھر تھا کہ آپ نے وہ بیعت لینی ہے وہ امام حسین حسین کی بلیا لیا لیا آپ کو تین علقاء سے یاد کیا جاتا تھا حسین ابن رسول اللہ اور حسین ابن بنت رسول اللہ تین علقاء سے آپ کو یاد کیا جاتا تھا خط لکھا گیا کہ آپ نے اس سے بیعت لینے اگر حسین نے بیعت کرنے تو مدینہ والے سارے اخوان میری بیعت کرنے اگر حسین نے ابن رسول اللہ ابن حالی ابن بنت رسول اللہ اگر انہوں نے انکار کر دیا یہ مدینہ والے سے خطرہ ہے کہ یہ وہ بقاوت کا اعلان نہیں دیکھتا اور فرمایا کہ اگر یہ انکار کر دیں تو سختی سے بیعت لیں جزید ملون میں مکم دیں جب امام حسین علیہ السلام کو یہ کہا گیا تو آپ نے بلمایا محلات کی انکارے میں بیعت کرنے اگر مجھ سے بیعت لیں تو دن کے اجرانے میں مدینہ منقرہ میں لوگوں کے سامنے بیعت رہے ہیں اس کے بعد آپ کو معلوم کرنے یہ سارا واقعہ تفصیل ہنگو ہے آگے واقعہ کر بلائے گا اس کے اندر امجان کریں گے امام حسین علیہ السلام مدینہ منقرہ چھوڑ کرنے کہ یہ اتنا نہ ہو جائیں جڑھائی جگڑا نہ ہو جائیں قتل و بھارت نہ ہو جائیں کیوں نہ پہایا چاہتے مدینہ رسولت کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آم مکہ کی طرف چلتا جب مکہ کی طرف نکلے تو اہلِ طعبہ خوفہ کے جو یوروک تھے وہ مسرہ کے جو لوگ تھے وہ معلوم تھے کہ مولا علیہ وآلہ وآلہ سے پری محفت کرنے والے ان کا بڑا ساتھ دینے والے تو ان کی طرف سے تین خط لکھیں گے مین جو تین خط پہلا اجتماعہ جب ملک کو پتا چلا کہ امان حسین ابن رسول اللہ ابن علی ابن پنت رسول اللہ آپ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو دے تو پہلا اجتماعہ خوفہ کے اندر سلیمان ابن سلط الکزائی کے گھر میں دور وہاں کی اندر خوفہ کی بڑی بڑی شخصیات حاضر ہوئی انہوں نے وہاں پہ اتفاق کیا کہ ہم نے یہ پتا چلا ہے کہ امان حسین علیہ السلام پدینہ پنفرہ چھوڑ کے مکہ کی طرف روانہ اٹھ کے ہم ان کو خط لکھتے ہیں اور ان کے اندر ہم ان کو یہ لکیم دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے دست مبارکہ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں انہوں نے پہلا اجتماع کیا خط لکھا اور اس خط کو دو لوگوں کے امراض امان حسین علیہ السلام کی طرف روانہ کر دیا یہ جو دو خط لکھے کے انوالوں پہ ان کے اندر ایک کا نام عبداللہ ابن سبا حمدان تھا اور دوسرے کا نام عبداللہ ابن سبا حمدان تھا اس کے دو دن بعد یہ دوسرا خط لکھا گیا دوسرا اجتماع ہوا اس کے اندر بھی یہیں تین باتیں جو آگے آ رہی ہیں وہ لکھی پھر اس کے بعد اور سے لوگوں نے کوفہ کے انفرادی طور پر خط لکھے انفرادی طور پر کتنے خط لکھے گئے کہ ان کی تعداد تقریباً ایک سو پچاس کی بن گئی ایک سو پچاس کی تعداد میں پھر یہ قدور جو ہیں امام حسین علیہ السلام کی طرف لے جائے ان خطور کی اندر تو پہلے جو پھر خط تھے ان کی اندر تین باتیں ذکر کی گئی پہلے با یہ ذکر کی گئی کہ آپ میں ہماری طرف دشریف لے ہیں کوفہ کی اندر ہم آپ کے دستے مبارک پر بیعت کریں دوسری بات بھی لکھی گئی پہلے کوفہ کا قبندر تھا محمان ابن بشیر بڑی محبت دنے والا شخص تھا رہن دل انسان تھا یہ انہیں کہا کہ ہم محمان ابن بشیر کے ساتھ نہ تو نماز جمعہ ادا کر رہے ہیں وہ نہ ہی نماز عید ادا کر رہے ہیں اس تین گونر کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرنا نماز عید ادا کرنا اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ حاکم وقت کی بیعت کے اوپر قیم ہیں اگر لو نماز جمعہ چھوڑ دیتے ہیں یا نماز عید چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہی ہوتا تھا کہ وہاں کے رہنے والے لوگوں نے حاکم وقت کے خلاف پہاول کا اعلان کر رہے ہیں انہوں نے خط کے اندر لیے دکھا کہ اب ہم نہ نماز عید ادا کریں گے نہ نماز عید ادا کریں گے تیسری بات انہوں نے یہ لکھی کہ اگر آپ ہمیں یقین دلائیں کہ آپ تشریف لے آئیں گے تو جیسے ہی آپ توفہ کے اندر پہنچیں گے ہم محمان ابن بشیر اور جزیر ملہوں کے جتنے بھی نمہندے توفہ کے اندر ہیں ان کوئی شہر سے نکال دیں امام حسین علیہ السلام کے پاس جب یہ حدود پہنچے تو آپ نے تین بلائی میں جو آپ نے جو خط دکھا اس کے اندر تین باتیں لکھی پہلی بات یہ لکھی کہ سب سے پہلے میں آپ نے سکھا اور قابل احبار جو شخص ہے ملیرہان قانون میں سے اس کو بھیج رہا ہوں جس کا نام مسلم ابن آقیل ہے یہ ساتھ ہجری کا واقع ہے مسلم ابن آقیل ہے دوسرا آپ نے یہ فرمایا کہ جب مسلم ابن آقیل آپ کے پاس آئیں گے آپ کے احوال دیکھیں گے آپ کے معاملات دیکھیں گے آپ کی عراقوں دیکھیں گے یہ سارے احوال اور حالات دیکھ کے میری طرف حق لکھیں گے کہ وہاں کے لوگ واقع ہی میری بیٹھ کرنا چاہتے ہیں یہ صرف چند ایک لوگ میرے دست مبارک میں بیٹھ کرنا چاہتے ہیں تیسری بات آپ نے اس حق کے اندر بڑی اہم بات لکھی جو ایک اسلامی نظام کا حصہ ہے اور ایک اسلامی بیاست کے نظام کا حصہ ہے آپ نے فرمایا مجھے نا آپ دیکھیں کہ میں آل رسول میں سے بڑی پیاری بات دیکھیں کہ میں آل رسول میں سے ہوں اولاد علی میں سے ہوں اور اولاد سیدہ کائنات فاطمہ تلزہرہ سلام علیہ علیہ وآلہ میں سے ہوں تو آپ برے آپ کو بیٹھ کرنا نا 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 فرمایا میرے نصب کی طرف نہیں بیٹھنا کسی بھی شخص کو اگر آپ امان بنا رہے ہیں اس کے اندر یہ تین چیزیں ہونا ضروری ہیں نمبر ایک علامل کتاب کہ وہ کتاب اللہ کے اوپر عمل کرنے والا قرآن پاک کو نافذ کرنے والا آپ قرآن پاک کو نافذ کرنے والا قرآن پاک کو نافذ کرنے والا کون ہو سکتا ہے جس کے پاس قرآن پاک کا علم ہوگا ہماری اسلامی ریاستوں کے اندرلی تو پہلی شرط امام حسین علیہ السلام نے اہلِ پروپہ کے لئے وہ شرطیں نہیں پائے گئے دوسری شرط آپ نے دیکھنا کہ آپ نے مجھے نہیں دیکھنا میرا دوسرا کام کو دیکھنا ہے اگر مجھے آپ امام بنانا چاہتے ہو آپ نے وقت بنانا چاہتے ہو اگر میں تمہارے درمیان نظام انصاف نظام عدل جو ہے وہ قیم کر سکا تو میں تمہارا امام اگر نظام انصاف نظام عدل پہل نہ کر سکا انصاف اور مقری قیصلے نہ کر سکا تو آپ لوگوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ میں اولاد رسول میں سے ہوں بلکہ میری بیعت کو دیں تیسری بار جو آپ نے رکھی تو اسلامی دیاست کے لیے تا قیامت ضروری ہے آپ نے فرمایا تمہارا امام کسی نصب کی وجہ سے لی کسی طاقت کی وجہ سے لی ولکہ کس وجہ سے بنتا ہے ادائن بدین الحق جو حضور نبی کریم علیہ السلام دین اسلام لے کے آئے ہیں شرع اسلامی لے کے آئے ہیں اس کا اگر وہ نفاظ کرتا ہے اس نظام کو لابو کرتا ہے تو وہ تمہارا امام لے کتنی باتیں آپ نے کہیں پہلے کتاب قرآن کو کلمت نمبر دو القائم بالقسطی نظام انصاب اور نظام عدل کو پہلن کریں نمبر تیسری بات پہ مرمائی ادائن بدین الحق یو دین حق اللہ تعالی کی طرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے قلب اطھار پہ قرآن پاک کی صورت میں نازل ہوئے ہیں اس کا نفاظ کریں دو شب جتین باتوں پہ اوپر عمل کرے گا ہمارے وہ تمہارا امام ہے یہ خط لکھنے گیا ہے آپ نے امام مسلم ابن عقی کو یہ خط لکھنے کے بعد قوفہ کی طرف روانہ ہونے کا حکم دیا یا قوفہ کی طرف روانہ ہونے کا حکم دیا تو امام مسلم ابن عقی یہ ہے تو امام مسلم ابن عقی امام حسین علیہ السلام کے چاچا ذات بھائی ہیں اور دہلوئی بھی ہیں یعنی مولا علماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحباد ہیں سیدہ الرقیہ یوں ہیں حضرت عباس علمکار کی ہمشیرہ یعنی جو سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام علیہ کے بطن مبارک سے نہیں آپ کے ایک دوسری زہدہ مہترمہ تھی اس کا نام فاطمہ ہی تھا اس کے بطن مبارک سے جو بیٹی تھی سیدہ رقیہ ان کی شادی امام مسلم ابن عقی کے ساتھ ہوئی اور تیسری بار ان کے بارے میں جو بڑی این اس جبانے کے لوگ جو بھی جو نبی کریم صد اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کا دیدار مبارک کرنا چاہتے تھے وہ امام مسلم ابن عقی کو دیکھ لیا کرتے تھے آپ کے بارے میں معروف تھا قانع اشبہ بن نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلمہ آپ نے زمانے میں سے سب اس سے زیادہ جو آقای کریم علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے ظاہری مبارک کے ساتھ مشابت رکھنے والی سخصیتی وہ امام مسلم ابن عقی کی آپ کو روانہ ہونے کا حکم ہو گیا تاملکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے مدینہ منورہ کے اندر تصریف لائے مسجد نبی کے اندر دو رفت علماء نفل عدا کی حضور نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روحانی طور پر اجازت طلب کی اس کے بعد آپ جب اب وہاں سے نکنے لگے تو دو لوگ اپنے ساتھ ملا لیں کیوں کوفہ کا رستہ جانتے تھے اور ان کو قجرت بھی پیسوں کے اوپر یا وہ دو لوگ ساتھ ملے رستے کے اندر جب جا رہتے تو ورستہ بھول گے جب ورستہ بھول گے تو ایسے رستے پر چل پڑے وہاں پہ پانی نہیں تھا بڑی شدیر پیاس لگی آپ تو شدیر پیاس لگنے کی وجہ سے آپ یہ دو لوگ اپنے ساتھ ملائے تھے وہ شہید ہو گئے آپ نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ میں نے دو دلیل دلیل کہتے ہیں رہنمائی کہنے والا رستہ دکلانے والا عربی کے اندر جس کو آپ جو ہیں مردو کے اندر یا انگلیس کے اندر کہتے ہیں ہم غائد غائد کرنے والا تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوڑ اپنے ساتھ لئے تھے وہ پیاس کی وجہ سے فوت ہو گئے جب وہ فوت ہونے لگے تو انہوں نے کہا تھا امام حسین ابن آقیق سے کہ یہ جو رستہ ہے اگر آپ اس رستے پر چلتے چلے جائیں گے تو آپ کو پانی مل جائے گا اب ہم آگے نہیں جا سکتے تو آپ نے خط لکھا پانی کو ہو جائے تھا مول سکتا ہے یا کوپا نہ پہنچ پا آپ میری حمد جواب دے گئے آپ میری جلدہ کسی اور کو بھیج دیں امام حسین کے پاس اب یہ خط پہنچا تو آپ نے گھٹن فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ کو اوپر توقع کرتے ہوئے کوپا میں آپ ہی پہنچیں گے آپ ہی جائیں گے فرمایا کم شیل ہوا جہی کا والسلام سلامتی کے ساتھ آپ اپنا سفر جاری رکھیں آپ نے امام حسین علیہ السلام کے کوپا کی وجہ سے اپنا سفر جاری رکھا جب کوپا کی اندر پہنچے کوپا کے لوگوں کو پانیوں ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کی طرف سے امام مسلم ابن عقی جو ہیں وہ تصریف بلا چکے ہیں تو کسیر تعداد جو کوپی لوگ تھے وہ آپ کی استقبال کے لئے کوپا سے پاہر آگئے استقبال کیا گئے ہزاروں کی تعداد استقبال میں آپ کوپا کے اندر داخل ہوئے شروع میں ایک روایہ میں آتا ہے آپ ملتاہ سکتی کے گھر رہے بعد میں روایات میں آتا ہے کہ آپ ہانی ابن اوڑوہ ان کے در میں شکت ہوئے جب در کے اندر شکت ہوئے تو یہ بڑا استقبال ہوا کسیر تعداد میں آپ نے وہاں پہ اعلان کر دیا کہ اگر آپ لوگ متفق ہیں آپ کا اتحاد ہے اور آپ کا استقبال ہو چکتا ہے تو میں مام حسین علیہ السلام کی طرف خط نکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ ان لوگ ہیں ان کی بیعت کرنے کے لئے تیار ہیں وہاں پہ سارے لوگوں لبائی کا اور بیعت کی تیم دلانے کروئے وہاں سے آپ نے خط لکھا امام حسین علیہ السلام یہ اب ادر خط لکھا انہیں اجتماع ہوا اور اتر جزید کی طرف سے یعنی حضرت نوافیہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہلے دو انہیں تھے تو جزید نے ان کو معذور نہیں کیا نومان ابن بشیر ان کو پتا چلا آپ نے اپا کی لوگوں کو جمع کیا جمع کرنے کے بعد پرمایا کیا تم لوگ حاکم میں وقت کے خلاف پروش کرنا چاہتے ہو کوفہ کے اندر قتل عام کروانا چاہتے ہو کوفہ کے اندر جو ہے فتنہ کھڑا کرنا چاہتے ہو وہاں پہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن مسلم صعبی جب یہ بیٹھا ہوا تھا تو اس شخص نے کہا انتمنل مستقابی نومان ابن بشیر کو خطبہ دے رہا ہے تو تقریر کر رہا ہے دو اندر ہو کے ان کے خلاف انتمنل مستقابی تو تو کچھ کمزور حاکم ہے حضرت نومان ابن بشیر بڑا اچھا انسان تھا نیک سال انسان آپ نے فرمایا اگر کسی کو قتل نہ کرنا کمزوری ہے تو میں سب سے بڑا کمزور ہوں وہاں پہ بیٹھو یا اس کو پتا چلا کہ یہ کمزوری دکھا رہے ہیں سب ایکشن بھی نہیں لے رہے ہیں تو کوفہ والے کو جزید احلاف پروش کر دیں گے جزید کی حکومت احلاف بہت بڑا لسکر پیار کر دیں گے اسی شخص نے سب سے پہلے عبداللہ ابن مسلم ابن ساتھ اس شخص نے خط لکھا جزید کو اور کہا کہ کوفہ کے اندر جو کوفی لوگ ہیں انہوں نے امان حسین علیہ السلام کی بیعت کرنے کا اعلان کر دیں وہ میں امان حسین نہیں کہتے تھے حسین ابن علی حسین ابن علی کی بیعت کرنے کا اعلان کر دیں گے اس سے پہلے کہ کوفہ والے آپ کے خلاف چلی لسکر پیار کر دیں گے کسی سخت دل جابر اور طاقت با شخص کو بیجی جزید کے پایا خط پہنچا دوسرا خط وہاں پہ بیٹھو اس شخص نے لکھا اس کا نام تھا عبارت یونگلید اپنے عقبہ تیسرا خط جو لکھا گیا جزید کی طرف حسین ابن علی حسین ابن علی حضرت ساب حضرت حضرت ان کا بیٹا تھا عمر اس نے خط لکھا کہ اگر آپ چاہتے ہو یہ کوفیوں کو روکے آپ کے خلاف پروچ نہ کریں تو کسی جابر اور طاقت بار شخص کو دیں یا یہ تین حق پہنچیں آپ کے پاس حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازاد کترا غلام پر کھا ہوا جس کا نام تھا سرجون آپ نے خمی سرجون تمہاری کیا رائے اس کے بارے سرجون نے پہلے اہد لیا اس نے کہا اگر میری جگہ حضرت معاویہ ہوتے اور وہ جو رائے دیتے جو حکم دیتے آپ اس کے حکم کا انکار کر سکتے تھے ان کی رائے کا انکار کر سکتے تھے جسید ملہم نے کہا بلکل نہیں تو سرجون نے کہا کہ میری پھر یہ رائے ہے کہ ابن زیاد کو کوفہ کی طرف بیجا جائے میں عبداللہ نہیں کہوں ہوا احترام ابن زیاد اللہ کا نام ہے ابن زیاد ہم کہیں ابن زیاد کو کوفہ کی طرف بیجا جائے ان دنوں میں ابن زیاد کو سزا کے طور پر جلابتن کیا ہوا تھا وہ حکومتی عاملات نے حکومتی امور میں نہ مشورہ دے سکتا تھا نہ مداخلت کر سکتا تھا نہ کسی قسم قرائے دے سکتا تھا سزا کے طور پر تو اس نے کہا آپ نے سزا تو دی ہوئی ہے لیکن اب یہ وقت ہے کہ آپ کی سزا ختم کر دیں ابن زیاد کو کوفہ کی طرف بیجئے ابن زیاد کو بلایا گیا اور تاکہ یہ سارا رشکل لے کے میرا حق لے کے میرے حکم کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہو جب وہ کوفہ کی طرف نکلا تو وہاں پہ جب داخل ہوا کوفہ کے اندر تو دوٹھے کے ساتھ آخل ہوا اس نے آپ نے آپ کو ایسے شور ظاہر کیا جیسے یہ امام حسین حسین ابن علی بیسے تشریف لار جب آپ نے آپ کو یہ شور کیا یہ ظاہر کیا تو کوفہ کے بڑی پسیر تعداد انہیں کسی کے لئے استقبال کے لئے امام حسین علی صلی اللہ علیہ وسلم کے واحد نکل آئے انہوں نے تسرت کے ساتھ بڑے والہانہ طریقے سے ابن زیاد کا استقبال کیا یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ جو انہیں چہرہ چھپایا ہوا یہ حسین ابن علی جب یہ کوفہ کے اندر استقبال کی صورت میں داخل ہوا اگر دوکھا نہ دیتا تو اس کو جورت نہیں کی کوفہ کے اندر داخل ہونے کی جب یہ داخل ہوا تو نومان ابن بشیر سے بات کرنے لگا جو گونڈر تھا اس کو کہا گیا کہ آپ کو معذور کر دیا گیا اور مجھے آپ کی جگہ سے جو ہے یہ وزارت دے دی گئی جب نومان ابن بشیر سے یہ بات کر رہا تھا تو کسی شخص نے سن لیا کہ یہ تو ابن رسول اللہ نہیں ہے یہ تو حسین ابن علی نہیں ہے کون ہے کہ لوگو یہ حسین ابن علی نہیں ہے یہ ابن مرجانہ ہے ابن مرجانہ ابن زیاد ابن مرجانہ کہتے تھے نفرت کی وجہ سے کہ ابن مرجانہ ہے وہاں پہ جب یہ بات معروف ہو گئی کوفہ کے اندر امام حسن ابن آپ کو پتا چلا آپ حضرت عامی ابن عربہ کے جرکشنی فرماتے یا پتا چلا تو اس طرف ابن زیاد نے دوچے سے ان کے پاس ایک عذاب کرتا غلام تھا عربی کے اندر اس کو بولا کہتے ہیں اس کو تین عذاب دیرم دی اور کہا کہ تُو نے کسی حسینی کو ملنا ہے جو مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر چکا ہے بانا میں حسین ابن عالی اور یہ کہنا ہے کہ میں اہلِ بیعت سے بڑی محبت اتنے والا ہوں بڑا پیار کرنے والا ہوں میں بھی اہلِ بیعت کے علاقہ چاہتا ہوں یہ تین عذاب دیرم جو ہیں ان کی تاریخ کے لیے حصہ دینا چاہتا ہوں وقت کرنا چاہتا ہوں تو اس نے کہا یہ دوکھا دے لیے جب وہ ایک مسجد میں پہنچ جانا تو ایک شخص وہاں پہ نماز کے بعد کھڑے ہو کے اعلان کر رہا تھا اس نے کہا میں حسین ابن علی کے نام پہ بیعت لے رہا ہوں کون کون یہ بیعت کرنا چاہتے ہیں مسجد کے اندر کتنے نمازی حضرات ملوں تھے سب نے کہا کہ ہم حسین ابن علی ان کے دست مبارک پہ بیعت کرتے ہیں ان کے نام کی بیعت کرتے ہیں ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں حسین ابن علی کے نام کی بیعت لے رہا ہوں اور ہم جو ہیں امام مسلم ابن عقیل کو سپور کرے گے تو یہ شخص آگے بڑھا اس نے تو آدھین موقع ہے قائم ہے معلوم ہو گیا کہ کون مجھے امام مسلم ابن عقیل تب پہنچا سکتا ہے داکہ میں ابن زیاد کو خبر دے سکوں جب یہ قریب پہنچا تو اس نے کہا یہ تین ہزارت دیرہ میں میں بھی اہلِ بیعت سے موقع کرنے والا ہوں میں شام سے دور تراز کے علاقے سے آیا ہوں یہ سن کر کے کوفہ والد میں اہلِ بیعت کا ساتھ دے رہے ہیں تو میں بھی اس تاریخ کی افتار کن بننا چاہتا ہوں اور اس تاریخ کے لیے اس تاریخ کی خدمت کے لیے تین ہزار دیرم جو ہے بطور وقت پیسہ دینا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا یہ پیسہ آپ میں پاس رکھو آپ کی موقع اللہ تعالیٰ آپ کو عجر عطا فرمائے وقت آنے کے ہم آپ کو امام مسلم ابن عقین سے ملا دیں ابھی ملایا نہیں کئی دن گزر گئے یہ مسلم ابن عقین سجا ان کا پیچھا کرتے رہے ملاقات کرتا رہا یہ کہتا رہا تو میری ملاقات کروائیں ادھر یہ جو حانی ابن عربہ اور شریک ابن عابل یہ جو لوگ دیں ان کے مزارہ کے ساتھ اچھے تعلوم آخر تھے مزارہ کے ہاں ان کے ہاؤس میں بورمنٹ ہاؤس جو ہوتے تھے ان کے اندر آنا جانا تھا حانی ابن عربہ کا ایک ساتھی تھا شریک ابن عابل یہ بیمار ہو گیا جب بیمار ہوا تو ابن زیاد یہ سارے مزارہ ان کے ساتھ تعلقات میں تھے جب بیمار ہوا تو اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا کہ بیمار داری کرتے ہیں آیادت کرتے ہیں جب پتہ چلا کہ ابن زیاد آ رہا ہے تو شریک ابن عابل نے امام مسلم ابن عقین سے کہا کہ وہ حانی ابن عربہ کے در آئیں گے تو یہ حانی ابن عربہ کے در جب آئیں گے نا یہ اپتی مار داری کریں گے تو آپ نے ان کو پیچھے سے پتہ ہی نہ چلے اس کو قتل کر دینا آپ نے اطرار کل دیا فی الحال کہ ٹھیک ہے جب وہ پوچھا نا ابن زیاد ملون تو امام مسلم ابن عقین نے اس کو قتل نہیں کیا چھوڑ دیا جب آپ نے دیکھا شریک ابن عابل نے ابھی تقلی نہیں کر دے مسلم ابن عقین اس کو قتل کر دے جب نہیں نکل رہے ہیں تو انہوں نے کس اشار کرے اشار کی سرد میں بلایا کہ کب نکل ہوگے اگر اب نہیں مار ہوگے تو پھر اس کو ماننے کا موقع نہیں گلے گا ابن زیاد نے کہا یہ کیا کہا رہے ہو مجھے قتل کروانا چاہتے ہو مجھے دکھا دے رہے ہو اس نے کہا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جب ابن زیاد چلا گیا اس کے بعد جب امام مسلم ابن عقین باہر آئے تو انہوں نے پوچھا بھی آپ نے قتل کیوں نہیں کیا آپ نے فرمایا دو وجہ سے میں نے قتل نہیں کیا پہلے وجہ یہ ہے کہ میں حانی ابن عربہ کے گھر ہوں اور یہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ ان کے گھر کے اندر کسی کا خون بہایا جائے تو میں ان کے ساتھ جو اہنہ ہے سکنی نہیں کر سکتا تھا ان کا عہد نہیں تور سکتا اور دوسرا اس وجہ سے کہ مجھے وضوح نفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی حدیث پاک یاد آتی کہ آقای کریم علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَ الْاِمَانَ خَيَّدَ الْفَقْتَ کہ ایمان جو ہے نا بغاوت کو دوخہ دہی کو اور مکر و فریق کے ساتھ کسی کو قتل کرنے سے منا کرتا ہے وَالْمُؤْمِنُمْ فرمایا مومنٹ جو ہے وہ کسی کو دوخے سے قتل نہیں کر سکتا تو میرے سامنے حضور نبی کریم علیہ السلام کی یہ حدیث پاک کی تو میرے دل نے نہیں چاہا کہ آقا نے حکم دیا اور کسی کو دوخے سے قتل نہیں کرنا تو میں ابن زیاد ابن مرجانہ کو دوخے سے قتل کر دیتا فرمایا اس وجہ سے نہیں کیا اس کے بعد ہے حانی ابن عربہ بیمار جب حانی ابن عربہ بیمار اُلے اس کی تیمارداری کے لیے بھی ابن زیاد آجا دونوں کے تعلقات سے اس کے بعد شریف ابن آور جو ہے چند دنوں کے بعد بہت ہو گیا شریف ابن آور کی نماز جنازہ ابن زیاد نے پڑھائی جب ابن زیاد نے پڑھائی اور اس کو اس قبرستان کے اندر دفن کیا اس کے والد زیاد کی قبر تھی جب بعد میں پتا چلا کہ شریف ابن آور کو بھوکتے پاس تھا میرے ساتھ مکرو فرید کر رہا تھا مجھے قتل کروانا چاہا اس نے کہا اللہ کی قسم جس قبرستان میں اس کو دفن کیا ہوا ہے اگر اس قبرستان کے اندر میرے والد کی قبر نہ ہوتی تو میں اس کو قبر سے نکال کر اس کو سزا دیتا اس کی میت کو بزاروں کے اندر فکوا دیتا کہ یہاں پہ ٹھیک ہو تاکہ لوگوں کو عبرت ملے اس نے چھوڑ دیا اس کے بعد جو ہے وہ یہ غلام تھا اس کو موقع مل گیا مسلم ابن آوسا جا جب انہوں نے دیکھتا کہ محول ہوتے درم ہو رہا حالات خراب ہو رہی ہیں ابن زیاد کو بھی خبر ہو چکی ہے کہ ہانی ابن غربہ بھی جو ہے وہ امام مسلم ابن آقین سے ملا ہوا ہے جس کا شریک ابن آور ملا ہوا تھا ادھر اس نے خانی ابن عربہ کو اپنے پاس دلوایا ادھر مسلم ابن آوسا جا جو ہیں ان کی پروشیں تیز ہو گئیں کہ مسلم ابن آقین کی تاریخ کو کوئی دی جائے اور زور دیا جائے اور دوسرک کے ساتھ لوگوں کو سامل دیا جائے آپ اس کو ساتھ لے آئے اس کو ساتھ لے آئے ابن زیاد کی عذاب دردہ غلام کو جس کے پاکین عذاب درم جب وہ امام مسلم ابن آقین کے پاس آیا ہیں تو امام مسلم ابن آقین کے ہاتھ میں بیعت کی اور کہا میں نے بیعت سے تیار کرنے والا ہوں یہ تھوڑا سا نظران میں آپ کی تاریخ کے لیے آپ قبول کرنے تو امام مسلم ابن آقین نے اس سے بیعت لے لی یا بیعت لے لی اس کے بعد اس نے خبر پہنچا دی کہ ہانی ابن غربہ کے بارے میں جو آپ کو شک تھا ابن زیاد سے تھا آپ کا شک بالکل صحیح ہے اس نے ابن زیاد اس کو بلوایا لیکن ہانی ابن عربہ کا جو قبیلہ تھا بڑی کسیتہ عدال میں تھا ان کے اندر کومی اتفاق بہت زیادہ تھا آج بھی آپ دیکھیں ہمارے واسرے میں بعض قوموں کے اندر بڑا اتفاق اور اتحاد ہوگا ہے وہ آپ اس میں جتنا بھی لڑائی بہتا کرتے رہے جتنے بھی لڑتے رہے لیکن جیسے ہی مسلم وقت آتا ہے ان کی کسی کے ساتھ لڑائی ہوگی یہ پوری قوم یقجہ ہو جاتی پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہانی ابن عربہ کی قوم بھی یہی تھی ابن زیاد نے کہا اگر ہانی ابن عربہ کو قتل کرتے ہیں اس کی ساری قوم میرے قلاف کری ہو جائے گی ہانی ابن عربہ کو اندر بڑائے جب قسر کے اندر داخل ہوئے اور محل کے اندر داخل ہوئے ابن زیاد نے اس سے بات کی ہانی ابن عربہ میں نے تیرا کتنا خیال کیا ہمارے اور آپ کے کتنے اچھے تعلقات ہیں دماغداری کے لیے آتا ہوں اور خوشی اور غمی میں شریف ہوتا ہوں انہیں میرے ساتھ دوکھا کیا میرے ساتھ مکرو پر ایک مجھے فتل کروانا چاہتا ہے تو یہ باتیں ہونے لگیں ایک شخص ساتھ کھڑا تھا ابن زیاد نے کہا اس کو پکڑو اس نے ہانی ابن عربہ کو ایسے پیچھے سے پکڑا ایسے وہ حرکت بھی کر پا رہے تھا ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور ابن زیاد ملون جو ہے اُسے چھڑی سے امام جو ہے ہانی ابن عربہ ان کی ناکھ پر ماننے لگا زور زور سے ماننے لگا حد کا ساتھ لینا بڑا مشکل ہے حد والوں کے ساتھ چلنا کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے یہ کانٹوں کی راہ ہوتی ہے جس کے اوپر چلنا ہوتا ہے تو ناکھ اوپر ماننے لگا زور زور سے اس ملون کی چھڑی طوری اس نے کہا ہانی ابن عربہ کو جو ہے قید کر دیں جب ہانی ابن عربہ کو قید کیا گیا کافی دن ہو گئے قوم کے لوگوں سے ملے گئے تو ان کی ساری قوم ابن زیاد کے مال کے باہر جمع ہو گئے اُس ٹیم سرکاری کو مفتی تھا جس کو مفتی جمہوریہ کہتے ہیں کسی لگل کا مفتی ہمارے پاکستان کے اندر یہ منصب نہیں ہے مفتی جمہوریہ کا پورے عرب کی اندر مفتی جمہوریہ کا ایک منصب ہوتا ہے یعنی ریاست کی طرف سے ایک ہی دعوانی کا ہوگا ایک ہی مفتی ہوگا جس کا فتوہ ریاست تصمیم کریں اُس ٹیم جو ریاست کا مفتی جو مفتی جمہوریہ توفہ تھا اُس کا نام تھا شرے قادیہ السورے اُس کو انہوں نے کہا کہ اس سے ساری قوم باہر جمع ہو گئی ہے آپ خود اندر جا کے یقین کر لیں کہ میں نے جو ہے ہانی ابن عربہ کو قتل نہیں کیا ہے وہ زندہ ہے آپ یقین کر کے باہر آ کے اندروں کو بتا دیں آپ اندر گئے ہانی ابن عربہ سے ملاقات کی کہ اب یقین ہو گیا کہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا تو مال سے پاہر آ کے قاضی شرے نے اعلان کر دیا کہ ہانی ابن عربہ کہا وہ محفظ ہے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا جو آپ سمجھ رہے تھے کہ ان کو قتل کر دیا گیا قتل بھی نہیں کیا گیا یہ باتیں سن کر ان کی ساری قوم واپس چلی گئے اس کے بعد کیا ہوا جب اس غلام نے آ کے ازاد کا کیا غلام نے آ کے خبر دینا تو انہوں نے ہانی ابن عربہ کو گلوایا ابن زیاد نے ابن زیاد نے کہا آپ تیرے سامنے دو ہی رسکے ہیں یا تو مسلم اپنے حقیم کو ہمارے ہوا لے کر دو یا پھر ہم تیری گردن اڑا دے گا تیرا قتل ہمارے اوپر حلال ہو جائے گا تیرا خون ہمارے اوپر حلال ہو جائے گا تیرا مال ہمارے اوپر تیری ساری قوم کو خون بہانہ میری پر حلال ہو جائے گا جائز ہو جائے گا سرہ کے طور پر وہاں پہ جو ہے ایک شخص کھڑا تھا مسلم ابن عمر الباحلی یہ ابن زیاد کا بڑا خاص شخص تھا اس نے کہا مجھے دوب ملند ہیں میں اس کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں آنی ابن عربہ کے ساتھ یہ تھوڑا سا دول لے گیا ابن زیاد سامنے بیٹھا ایک راہ دول لے جا کے اس نے کہا کھو اپنی جان کے جشمن بنے ہوئے حوالے کر دوں مسلم ابن عقیم کو اگر آپ کے پاس ہے آپ کو معلوم ہے انہوں نے کہا جب تک میرے جسم کے اندر جان ہے نا میں مسلم ابن عقیم کو ابن زیاد کے حوالے نہیں کر سکتا اللہ یہ بات ہوتی ہے کلمہ حق کی کہ جب آپ کے سامنے تلواروں کا سایہ ہو آپ کے سامنے جاگر آتم وقت ہو اور آپ کو اختیار دیا جا رہا ہو یا اس سخص کو میرے حوالے کر دے یا پھر قتل ہونے کیلئے پیار ہو دے وہاں پہ کسی کی حفاظت کرنا اور اپنی جان کی بازی لنانے کیلئے پیار ہو جانا یہی اثر مسلم ہے یہی اثر اسلام ہے یہی تو عقیم علیہ السلام نے فرمایا جو قلمہ حق بلان کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا وہ قیامت کے دن صحیح شہدہ بناتے ہونایا جائے گا آپ نے فرمایا آسانی ہو سکتا انہوں نے کہا آنی ابن عورغا نے ابھی رہ گیا کن کن آ رہ گیا میری قوم نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا تو میں مسلم ابن عقیم کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا آوازیں گنچی ہونا شروع ہوئی ابن زیاد نے کہا مسلم ابن عمرالبالی کو کدر آؤ میرے در وہ دنوں ہمیں نہیں اس کو میرے قریب کو یہ اب قریب کیا گیا تو وہ قتل کرنے کے لیے تیار تھا اس کے باشندوں نے کہا اس کے جسوسوں نے کہ ابھی اس کو نہ کاریں اس کی قوم آپ کے اقلاب کھڑی ہو جائے گی اس طرح مسلم ابن عقیم کو اور طاقت مل جائے گی انہوں نے قید کروا دیا اس نے لشکر دے جا لشکر کس کی صورت میں دے جا محمد ابن عشاس اور بھیگر جو لوگ چھتے اور تاہانی ابن عربہ کے در پتہ کرو ہانی ابن عربہ کے در اب یہاں سے اصل انتیان شروع ہو رہا ہے پھولوں کی سیج بھی ہر شخص کہتا ہے کہ میں حق پا ساتھ ہوں گا حق بولنے والوں کے ساتھ پڑاؤں حق کے اوپر عمل کرنے والوں آپ کا لزام نافذ کروں گا جب ٹانٹوں کی سیج آتی ہے پھر لوگ کیسے شخص ہوتے ہیں اب سنوئے گا جب یہ خبر پہنچی امام مسلم ابن عقیم تک وہاں پہ اعلان ہو گیا جامعہ مسجد میں ایک جامعہ مسجد کے اندر بڑی بڑی مسجدیں ہو گئی مسجدوں کو گھر سے دے دی گئی ایک جامعہ مسجد کے اندر اور باہر اٹھارہ ہزار لوگوں نے بیعت کی کس کے ہاتھ میں امام مسلم ابن عقیم کے ہاتھ میں کس کے نام کی امام حسین ابن رسول اللہ ابن علی ابن دن کے رسول اللہ اٹھارہ ہزار لوگوں نے مسجد کے اندر جو آپ کی سکیوٹی پہ معمول لوٹے ان کی تعداد چار ہزار تعداد کی اتنا بڑا لشکر اور ادھر ابن زیاد کے پاس جانتے ہوئے کتنا لشکر تھا تیس کی تعداد میں ادھر کتنا لشکر ہے امام حسین ابن عقیم کے پاس چار ہزار کی تعداد میں ادھر ابن زیاد کے پاس تیس کی تعداد میں اس نے حکم دے دیا اس نے کہا محال کے دروازے بنک کر دے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے جب اندر بیٹھا کچھ لوگ اس کے محال کے دوسرے دروازے سے اندر انٹر ہوئے شیطانی ذہن کے لوگ خود بھی شیطانی ذہن والا تھا انہوں نے کہا ہمارے پاس ایک ہیلہ رہ گیا تھا بچنا چاہتے ہیں یہ حسینی اسے حسینی تو وہ تھے لیں اوپر سے ملے ہوئے تھے تھے لرسولان کوفی اگر ان سے جان بچانا چاہتے ہیں تو ایک ہیلہ ہمارے پاس ابن زیاد نے کہا وہ کون سے ہے انہوں نے کہا تین چیزیں آپ کریں پہلی چیز آپ نے بندوں کو باہر بیجیں اگر بائے نہیں بیج سکتے ہیں تو محل کے اوپر سے اعلان کروائیں پہلا اعلان یہ کروائیں کہ جو مسلم ابن عقیق کا ساتھ چھوڑ دے گا اس کو امان دی جائے گا پہلا اعلان امان مطلب بھی جو امان دی جائے گا کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا دوسرا اعلان کہ آج بھی اعلان ہوتے ہیں آج بھی یہی کچھ کیا جاتا ہے حق کا ساتھ چھڑانے کے لیے اس نے کہا اوپر چڑھ کے اعلان کرو جو مسلم ابن عقیق کا ساتھ اوڑے گا اس کو مال دولت بھی دیا جائے گا اس کو قوضے بھی دیا جائیں گے اس کو منصف بھی دیا جائیں گے اور اس کو بڑی بڑی بزاہتیں بھی دی جائیں گے یہ اعلان ہوا تاریخ کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں القامل کی تاریخ اور امان ابن قصیر البدائیو یہ اعلان ہونا ہی تھا تیسری بات اس نے جو کہیں اس نے کہا مال کے اوپر چڑھ جاؤ اسناکیں لے جاؤ مالو بولا دیرم او دینار چھت کے اوپر چڑھ کے ان کوفیوں کے اوپر دیرم او دینار پھینکو پیسوں کا لالج دو وزارتوں کا لالج دیا گیا عہدوں کا لالج دیا گیا منصف کا لالج دیا گیا بیٹ بیلنس کی اندر پیسے ٹرانسفورل کے لالج دیا گیا چار ہزار کے لستکر میں سے جن کے پاس تیس کا لستکر تھا تیس کی تعداد چار آزار میں کیسے بدلتی ہے مال اور دولت GIRLGR مدچب کے لیے بدل جاتی ہے اہدوں کے لیے بدل جاتی ہے دنیا کی حیث اور حفس کے لیے بدل جاتی ہے دنیا کے لانش کے لیے بدل جاتی ہے یہ قوسہ کی سرزمین نے تاکیامت دکھا دیا کہ یہ کبھی مت سمجھنا کہ جو ہمارے ساتھ پڑے ہیں مخلص ہیں اٹھارہ ہزار کے نمازی چار ہزار کے سپاہی نمازی مال و دولت اور وزارتے دے کے دنیا کے حص و عوض کی خاطر اپنے ایمان کا ساتھ چھوڑ دیا تیس کا لشکہ لے گیا جب آپ نے دیکھنا مسجد کے اندر کوئی نہیں ہے سوائے تیس لوگوں کے اللہ مرد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرے دوستوں کہنا بڑا آسان ہے اس کو نافذ کرنا بڑا مشکل ہے اس کے نظام کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا بڑا مشکل ہے یہ نعرہ تو ہم لگاتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ گلی کچھوں بزاروں اور چینل تو یہ مطلب ہمیں نظر نہیں آتا ہے ہمیں کوئی اور مطلب دکھایا جا رہا ہے اسلامی ریاستوں کا کیا ہوا تیس کی تعداد میں صرف لوگ رہ گئے آپ نے فرمایا مسلم بن عاقی رضی اللہ تعالیٰ نو یہ جو میرے ساتھ مخلص لوگ کھڑے ہیں حق والے لوگ کھڑے ہیں یہ شہیر کر دیے جائیں گے آپ نے کہا آپ آپ نے آپ نے جل چلے میرا ساتھ چھوڑ دے اگر میرا ساتھ چھوڑنے کی وجہ سے آپ کی جانے محفوظ ہوتی ہیں آپ کے ایلو ایل محفوظت چھوڑ دے وہ مسلم بن عاقی ہزاروں کی تعداد میں جن کے پاس کوفی کے بیٹھ کر رہے تھے اور مسلم بن عاقی جن کو سفیر امام اسے افتا جاتے ہیں کوئی نام سنتا ہے تو اپنے در کا دروازہ بند کر لیتا ہے آپ پیاسے ہیں پانی ماند رہے ہیں کوئی پینے کے لیے پانی نہیں دے رہا ہے گلی کچھوں میں پھر رہے ہیں کوئی چکانہ نہیں جگہا رہا کی تاری پیچھا چکی ہے پھر 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 ایک گھر کے بائر آکے بیٹھ کے تھک گئے تھے اللہ عنہ تھنگے جب بیٹھے ہوئے تھے ایک بڑھیا عورت جس کا نام تو آ تھا اس نے دروازہ کھولا اس کی بنائی کمزور تھی بنائی کمزور تھی پری امام بڑا بدھوک تھا جسمانی طور پھر کمزور تھی پری امامی طور پھر بڑی طاقتور تھی اس نے کہا ہے جنہ دی شخص منہ انتہ تو کون ہے رات کی تاریخی میں میرے دروازے کے اوپر کیوں بیٹھو جب اس نے پوچھا تو آپ نے جواب دیا آپ نے حرمایا آنا مسلم ابن اکیل کنبہ کے پزار اور کی چیخیں رکل گئی اس بڑھیا کی چیخیں رکل گئی مسلم ابن اکیل امام حسین علی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نمیدہ امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امدیشت ہے اس سبیر اس بڑھیا عورت نے کہا ہے مسلم میں کمزور ہوں میں تھی کیا مدد کر سکتی آپ نے فرمایا بڑھیا کوئی مذہب نہیں چاہیے رات گزارنے کے لیے تھوڑی سی جگہ پیاسا اوپا نہیں چاہیے اس بڑھیا عورت نے اپنے گھر کا دروازہ کھو دیا اس کو کوئی بریزیاد کا در نہ تھا تھی کنزور پر تھی ایمانی طور میں مضبوط دروازہ کھولا رہنے کے لیے جگہ تھی خدمت کی اور یہ کہنے لگی اے مسلم بن یاکی آپ سے اس خدمت کا یہ صلاح مانتی ہوں کہ قیامت کے لیے آپ نے نانا کے سامنے میری شخص کر دے میرے دوستوں اب کا راستہ آپ نے کبھی نام میں چھنا ہم نے تو کبھی میدان جہار میں مطر کر نہیں دیکھا ہمارے سروں کے اوپر کبھی تلواروں کے سائے نہیں ہوئے ہمارے سینوں کے اوپر کبھی تین نہیں ٹھینکے گئے ہمیں تو ساتھا زبان میں پکھا کے نیچے اے سی والے کمہوں کے نیچے ماں کی دور میں پھل لیا تھا اللہ آئی رہا اللہ مقبض الرسول اللہ اس کا ایک بیٹھا تھا جس کا نام تھا بھیلال اس نے مخبری کر دی مقصر کرو مخبری کر دی ابن زیاد کو ابن زیاد کو جب مخبری ہوئی اس نے نشکر بیجا ایمام بھوسن ابن آقیب کو قید کر لیا گیا جزیروں کے اندر جگڑ کے لیا گیا ابن زیاد اپنی مسند پہ بیٹھایا تکبر کے نشے پہ مسکر ہے اس نے کہا اے مسلم دیکھ لیا تیرا حشر کیا ہونا تھا آپ بہت پیاسے تھے وہاں پہ پانی کا مڈکہ نظر آیا پانی کا مڈکہ آپ نے فرمایا میں پانی پینا چاہتا ہوں یہ بدبخت مسلم ابن عمر البحلی اس نے کہا اس مڈکے سے آپ کو پانی نہیں پیے گا دوزر کی آگ سے کھولتا ہوا بانی لگ تیرے نصیب میں ہوگا پکر تر آگے کیا گیا چھڑی سے ماننے لگا اس کو مسلم ابن آقیب کو امام حسین کے چچا ذات بھائی مولا علی کے دماد سبی ہم بنت سبی کے مصطفیٰ تھے جن کو دیر تر حضور یاد آجاتے تھے اس نے ایک شخص کو کہا جس کا نام کا بکیر ابن حقران کہ اس کو چھت کے اوپر لے جاؤ جب چھت کے اوپر لے گئے اس نے بدبخت نے اپنی تلوار سے امام مسلم ابن آقیب کا سر آپ کے دن مبارک سے جدا کر دیا جب جدا کیا تو مالکہ اوپر سے ٹھیکا گیا نیچے اللہ اکبر اس کے بعد ابن زیاد نے پوچھا جب اس کو قتل کیا جا رہا تھا تو در تو نہیں رہا تھا وہ کہہ رہے ابن حمران نے پانی در نہیں رہا تھا یہ پڑھ رہا تھا اس کے بعد ہانی ابن عربہ کو باہر لائے جائیں ہانی ابن عربہ کو بزار کے لندے کار پر سہید تک دیا گیا کربلا کے سہید میں سے پہلے دو سہید جن میں سے پہلے کا نام مسلم ابن عقیب ہے اور دوسرے کا نام حانی ابن عربہ ہے آج کا یہی پیغام ہے کہ اگر حق کے ساتھ بھڑا ہونا ہے حق کے لیے دھٹ جانا ہے تو پھر جان سے لے کے ہر شہر قربان کرنے کے لیے کیا ہو جائے اللہ رب رضی کے ولو دعا ہے کہ رب دے دائنا ہم سب کو حق کے ساتھ رہنے کی توفیق اطاف کریں موسیقی